جسری میں آپ سب کا سواگتہ میں ہوں چندر شیخر دھرنی اس وقت ہم موجود ہیں رینہ کے ویدھان سوادھیکش گیانچند گپتہ جی کے پاس گپتہ جی حالی میں رکشہ منتری سے مل کر آئے ہیں بھارت سرکار کے ان سے بات چیت کریں گے کیونکہ کچھ بہت مہتب پوراً بندو ہیں جن کو لے کر یہ رکشہ منتری جی سے ملے اور ملنے کے بعد کیا چرچہ وہاں پر رہی کیا کیا چیزیں ان کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں بات چیت کرتے ہیں گپتہ جی سے گپتہ جی سب سے پہلے سواگتہ آپ کا پنجاب کے شریف ہے دنے مہد دنے مہد آپ کا ہی بہت بہت سواگتہ ہے گپتہ جی رکشہ منتری بھارت سرکار سے آپ مل کر رہے ہیں آپ کا پرمکہ ایجنڈا کیا تھا کن دو یا تین بندووں پر آپ نے کام کیا بات چیت کی اور کیا ریزلٹ رہے دیکھئے لگ بھگ دو سال پہلے ہریانہ سرکار نے گاؤں بطور کی دس اکڑ زمین ڈیفینس کے جو یہاں کے عدیقاری ہیں ان کو یہاں ہینڈ آور کی تھی اور اس سمیں یہ کہا گیا تھا کہ اس لینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایجوکیشنل انسیچوٹ بنے گا کافی ڈیلیبریشنز کے بعد اب وہاں پر ایک ڈیفینس کا نرسنگ کالج سینکچن ہوا ہے اور اسے سینکچن ہوئے لگ بھگ ایک ورش ہو گیا ہے تو میں نے عادنیہ رکشہ منتری جی سے مل کر نویدن کیا ہے کہ اس نرسنگ کالج کو جل سے جل شروع کیا جائے پیچھے کوئی ایک پتر کی مجھے جانکاری ملی تھی جس میں یہاں کے جو رکشہ دیکھا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شاید فنڈس کی کمی ہے تو میں نے عادنیہ عادنیہ رکشہ منتری جی سے نویدن کیا کہ وہ فنڈس پروائیڈ کرائیں تاکہ یہاں پر نرسنگ کالج بن سکے جس سے اس کشیطر کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو نرسنگ کے اندر اچھی سکشہ مل سکے اور اچھی نوکریاں ان کو مل سکے اور دوسرا جو عشاء تھا وہ تھا یہاں ہندوستان مشین ٹولز کی لگوک سات سو اکڑ زمین پچھلے دس بارہ ورش سے کھالی پڑی ہے وہاں یہ جو ایچ ایم ٹی کا یونٹ بند ہو چکا ہے لیکن سارا انفرسٹرکچر وہاں اویلیبل ہے اس انفرسٹرکچر کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہاں پر کوئی نہ کوئی ڈیفینس کا جو ایک منفیکچرنگ یونٹ کوئی اچھا یہاں پر سیٹ اپ کیا جائے تاکہ اس کھتر کے جو یوہ ہیں ان کو روزگار مل سکے اور جو کیونکہ ویسے بھی یہ جو جگہ ہے یہ مین لائن پر ہے کنیکٹیوٹی چاہے وہ ایئر سے کہہ لیجئے ریل سے کہہ لیجئے روڈ سے کہہ لیجئے بیسٹ کنیکٹیوٹی یہاں پر ہے اور ویسے بھی کنٹونمنٹ ایریا کے بالکل ساتھ لگتا ہوا ہے اور سیکیورٹی کی درستی سے یہ بیسٹ لوکیشن ہے اس کے لیے میں نے نویدن کیا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈیفینس کا یونٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں پنچکولہ کے اندر جیدی آئے گا تو نشجت طور پر پنچکولہ کو وقاس ہوگا پنچکولہ کا وقاس ہوگا پنچکولہ کے یوگوں کو روزگار ملے گا اور ڈیفینس کی دسٹری سے بھی یہاں پر جیسے آئی ٹی بی پی یہاں پر ساتھ میں ہے کنٹونمنٹ ایریا ہے ٹی وی آر ایل ہے بلاسٹرک کا یہاں پر ٹریننگ سینٹر ہے تو ویسے بھی ایک ڈیفینس ایریا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو سیکیورٹی کی دسٹری سے بھی بہت زیادہ سیکیور رکشا منتری جی نے کیا آشوہسن دیا کیا وائدہ کیا دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک نرسنگ کالج کا انہوں نے کہا کہ ہم فنڈز جلدی ہی پروائیڈ کریں گے اور یہ کالج جلدی شروع ہوگا اور جہاں تک یہ ڈیفینس کے جو منفیکٹرنگ یونٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ادھیکاریوں کے ساتھ ویچار ویمرز کریں گے رکشا منتری جی کا جو بھارت سرکار میں ان کا وشیش لگاب رہتا ہے ویسے تو ہریانہ سے لیکن امبالا پچھلے دنوں بھی سب ملے ڈومیسٹک ائرپورٹ کی مانگ کو لے کر وہ بھی اب سیرے چڑھ رہی ہے اب آپ ملے ہیں تو ایسی سمبابنہیں وقت کی جارے گی کیونکہ ان کا جکاب پنچکولہ کالکہ کافی رہتا ہے تو انہی سندھے یہ بھی پوری ہوں گی نہیں بالکل دیکھئے میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کا وشیش آشیروات پرابت ہوا ہے جتنے میرے تین الیکشنز کے اندر تینوں بار ان کا پنچکولہ کے میں آگون ہوا ہے اور ان کے قارن سے میرے چناؤ کے اندر مجھے بھرپور جو ہے وہ ساہیتہ ملی ہے گلتا جی نرسنگ کالیج اگر یہاں پر بنتا ہے تو اس کے کیا کیا لاب آپ کو نظر آتے ہیں کہ بچوں کو کیسے فائدہ نظر آتا ہے دیکھیں ہمارا جو یہ ایریا ہے بشیش طور پر بروالہ کا کشتر جو ہے ایک بیک ورڈ ایریا ہے وہ بیک ورڈ ایریا ہونے کے قارن یہاں پر جو سمچت پڑھائی کی ویبستہ وہ نہ ہونے کے قارن جو بیٹیاں ہیں وہ وہاں تک ہی سکول تک ہی سیمت رہ جاتی تھے اب کچھ کالیجز وہاں پر ہماری سرکار نے کھولے ہیں بیٹیوں کے لیے کالیجز کی ویبستہ کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نرسنگ کیریئر جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے اور نرسنگ کے اندر جو بیٹیاں اگر جائیں گی تو نشطی طور سے اپنے خاندان کا نام بھی روشن کریں گی اور جو دیش کی جو سیکیورٹی ہے دیش کی جو ہماری جو یہ ہیلتھ کی پرابلمز ہیں ہیلتھ کی سمجھ جائیں ہیں ان کے سمجھتان میں ان کا بہت بہت زیادہ سے یوگ ملے گا نیسندے ایچ ایمٹی کبھی پنچکلا کالکا کی شان رہی ہے وہاں پر نیسندے جو کھالی بڑی ہے جگہ جن بھی پرستیتیوں میں ایچ ایمٹی آج بند ہونے کی کاغار پر پہنچی ان پر کام ہونا چاہیے اور وہاں پر کوئی نوک ایسے دھوک کھلنے چاہیے آپ کے دماغ میں رکشہ منترالے کے سنینتر بنانے کے لیے جو آئیڈیا ہے وہ کیسے آیا اور اس سے کیا بھی روجگاری دور ہوگی آس پاس کی دیکھئے ہمارے دیش کے ہمارے آدمی پردان منتری پردان منتری نشری نریندر مہدی نے دیش کو آتم نربھر بھارت بنانے کی بات کہی ہے اور اس میں جو ہم کو اپنے منفیکچرنگ ہے چاہے وہ سٹارٹ اپس ہیں یا یہاں پر جو منفیکچرنگ یونٹ ہے جو ڈیفینس کے ایکوپنٹ ہے ان کو انہوں نے اپنے دیش کے اندر بنانے کی بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے دیش کے پردان منتری اس اور اس دشا کی اور آگے بن رہے ہیں تو نشری طور پر جو ہمیں ان کے قدم ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے چلنا چاہیے اور کیونکہ یہاں جو انفرسٹرکچر ہے چاہے وہ مشینری ہے چاہے وہ بیلڈنگز ہیں وہ آلڈی آویلیبل ہیں یہاں پر انمپلائیمنٹ ہے یہاں پر بیرودگار یوک یہاں پر ہیں جو کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو انسلریز جو ہیں جو یہاں پر بند ہو گئی تھی اچ ایمٹی بند ہونے کے قارن وہ انسلریز دوبارہ روائے ہو سکتی ہیں ان کو کام مل سکتا ہے مورنی ایک ایسا ایری ہے جو ہرینہ کا ایک ماتر اگر مانا جائے تو پہاڑی کشترک لائے جا سکتا ہے وہاں پر پریٹن کی درستی سے پچھلے دنوں اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پیرا گلائیڈنگ اور کئی چیزیں آہ ویچار میں آئی ہیں سرکار کے تو کیسے وہاں پر ڈیویلپ ہوگا یہ سارا ہرینہ ٹورزم جو وہاں پر بلکل اس ڈمپنگ جون میں پڑا ہے دیکھئے اس کی اور ہمارے آدنیہ مکہ منتری جی کا وشیش دھیان پنچکولا کے اوپر گیا ہے اور انہوں نے لگاتار پچھلے دو مہینے کے اندر دو ایکسکلوسیو اس پنچکولا کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بیٹھ کے کی ہیں اور آج بھی ایک بیٹھک یہاں ہونے جا رہی ہے جس کے اندر پنچکولا کے وکاس کی درستی سے پنچکولا کے ٹیورزم کی درستی سے پنچکولا کو ایڈوکیشنل ہف بنانے کے لیے پنچکولا کے اندر میڈی سٹی لانے کے لیے تو اس پرکار کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکیشن چال رہی ہے اور گری طرح سے آدمی مکہ منتری جی اس اور کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اس کے کچھ اچھے ریزرٹ دیکھنے کو ملیں گے مفتہ جی جس پرکار سے جو ویدان سوا کی کمیٹیاں بنی ہیں پچھلے دنوں آپ نے ان سب کے ادھیکشوں کی اور مہتوپورن لوگوں کی میٹنگ بھی لی کیا گائیڈ لائن اس میں کیا چرچہ نکل کر رہی دیکھئے پچھلے سال ہم نے ایک سال جو ہماری کمیٹیوں کے اندر جو سی اے جی کے بھن پہرے بھاگوں کے اندر بنے تھے ان کے اوپر چرچہ کی اور ان کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا ان کے اوپر کچھ ویشوں کے اوپر ایکشن لینے کے لیے کہا تو میں نے سبی جو ہمارے معنی یا دیکش ہم نے نشط کیے ہیں ان سے کہا کہ پہلے تین مہینے ہم ایکشن ٹیکن ریپورٹ اس کے اوپر کام کریں گے کہ جو ڈائریکشنز جو ہم نے اوبزرویشن دی تھی ان کے اوپر ان ڈیپارٹمنٹ میں کیا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا جو ہم نے ڈائریکشنز دی تھی ان کا پالن کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ اگلے پہلے تین مہینوں کے اندر اس کے اوپر سبھی کمیٹیاں ویچار کریں گی اور اس کے بعد فردر جو آگے کی کار کرنے ہیں ملتا جی کہہ کی ریپورٹ کا آپ نے جکر کیا کہہ کی ریپورٹ کو لے کر جو ویپکش ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سمیں پر اس بار نہیں آئی وہ مقافل لیٹ آہ ویدان سوا ستر میں بجٹ ستر میں لائی گئی دیکھے ویپکش کا تو کام ہے کوئی نہ کوئی آروپ لگانا جدی وہ اپنا کارکال دیکھیں گے تو شاید ان کو یاد آئے گا کہ ان کے ہمیں قسم پرستود ہوتی تھی ہمارے یہاں تو ہم نے تو ان سے پانچ دن پہلے پرستود کی گلتا جی ایک سوال اور کیونکہ کوویڈ ایک وار پھر سے لوٹ رہا ہے اور کوویڈ نے سارا ہندوستان کیا پورا دیش کے علاوہ بھی دیش بھی ہلاکہ رکھا ہوا ہے اس وقت کیونکہ جس پرکار سے لہر اس وقت ہے تو ایسی ہاری پرستیتیوں میں مشیش کر رہا کے آپ پنچکلا جلے کی بات کریں کیونکہ آپ وہاں سے ویدھائے ہیں پنچکلا سے کن چیزوں پر فوکس کیا جارہا اور آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے ہرانہ واسیوں سے اس بارے میں کیا قانون میں سکتی کے پرابدھان بھی ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے دیکھئے نشت روپ سے جو جس پرکار سے کارونا کا سنکرون فیل رہا ہے بہت چنتہ کا ویش ہے اور اس ایسے سمیں کے اندر دوائی بھی جروری ہے اور کڑائی بھی جروری ہے نیم بھی ان کو سکتی سے پالن کرنا بڑا آوشک ہے اور میں تو ایک سمجھتا ہوں کہ اس سمیں کے اندر جتنی سکتی کی جائے کام ہے تاکہ ہم اس کارونا کے پرکوب کو روک سکیں جس پرکار سے یہ اپنا پرباب دکھا رہا ہے اس کو ہم ختم کر سکیں اس میں سبھی میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ چھے فٹ کی دوری ماسک پہن کر کے باہر نکلنا اور سوشل ڈیسٹینسنگ جو ہے وہ بنائے رکھنا وہ بہت آوشک ہے اس کا ویشیش طور پر دھیان لگتا ہے کپتہ جی ایسی پرستیتیوں میں پردھان منتری جی نے ابھی ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو یہ انڈیکیشن دی ہیں کہ نائٹ کرفیو جہاں جروری ہو لگایا جائے تو آپ کیا ان چیزوں کے پکشدر ہیں یا مجھے لگتا ہے کہ جہاں آوشکتا ہے مشچی طور پر وہاں پر جو بھی کاروائی وانچیتہ وہ کرنی چاہیے جس سے ہم کرونا کو کیس بڑھتی ہوئی گتی کو روک سکیں دھنے بات گوپتہ جی تو یہ ہیں گیانچند گوپتہ بھارت سرکار کے رکشہ منتری جی سبھی مل کر آئے ہیں جن مدو پر انہوں نے چرچہ کی وستار سے انہوں نے ایکسکلوسیلی پنجاب کے سری کو وہ جانکاری دی ہے گیانچند گوپتہ جی لگاتار کوشش میں ہر طرح سے پریاثرت ہیں کہ ہرینا سرکار یا کیندریہ سرکار سے جو بھی کسی طرح کہ اچھی یوجنائیں ہیں پنچکولہ جلے میں لائی جا سکیں کیمرمن سنجیہ سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندیگٹ